اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچی ایڈیٹس یوٹیوب چینل تو گائز آج کی ویڈیو میں کچھ اس طرح کی کلر گریڈنگ کرنے والے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ سائٹ پہ ہماری رائٹ سائٹ پہ یہ ایک سیمپل ویڈیو ہے اور لیفٹ سائٹ پہ کلر گریڈنگ ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح کی cc high quality ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے جس پہ کلر گریڈنگ بھی کہتے ہیں تو آپ نے flight motion application کو open کرنے آی اپن کرنے کے بعد پلاس والا ایکن پہ کلک کر کے ratio select کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد پلاس والا ایکن پہ کلک کرنے اور یہاں سے وہ ویڈیو سیلیٹ کرنے جس پہ آپ اس طرح کی ایڈیٹنگ کرنا جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو duration ہے وہ آپ نے set کر لینا ہے تو میں سے میں اس کی ویشن سیٹ کر لئے تو یہاں سے میں نے اس کو ٹین سیکنڈ تکر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد نہ اللہ بکلی کرنا اور یہاں سے ایک شیپ کو سیٹا کرنا ہے، اس گفر کرنے کے بعد اس کو مکمل سکرین میں اس طرح سے کینسے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کلرائی اور فیل میں آنا اور اس کو Europa ہینر سیٹا کردینا اس کے بعد آپ نے ایف کرنے، ایڈ ایف ایٹ پر کلی کرنا ranad کوپی بیگرانڈ کو ایفakt ہیں، چورے آپ اس کے بعد ایفٹ کے لینا اور گاجین بلر جو ہے یہ والا ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا ٹھیک ہے اس ایفیکٹ کو سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ لینی ہے چار سو یا چار سو پہ انتالیس اتنی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چار سو یا ساڑھے چار سو کے درمیان تیسرا ایفیکٹ آپ نے ایکسپوزر اینڈ کاما سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے ایکسپوزر کو 1.21 مائنس میں رکھ دینا ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ والے تین سیمپل سٹیپ تھے سیمپل سٹیپ تھا یہ والا تین سیمپل جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہوں یہ والے ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جو اوف سیٹ ہے نا اس کو آپ نے مائنس میں 0.1 رکھنے 0.1 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیمپل بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے دوبارہ پلاس والے ایکن پر کلی کرنے نیچے پلاس والے ایکن پر کلی کرنے کے بعد یہاں سے شیپ سیلٹ کرنے شیپ سیلٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے فیل کر دینا ٹھیک ہے کلر اینڈ فیل پر کلی کرنے اور یہاں سے آپ نے وائٹ کلر کو سیلٹ کرنے وائٹ کلر سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے بلینڈنگ اینڈ اوپیسیٹی کے اپشن پر بلینڈنگ اینڈ اوپیسیٹی کے اپشن پر کلی کرنے کے بعد آپ نے کنٹراسٹ میں آنے کنٹراسٹ میں آنے کے بعد اس کو آپ نے اوور لے کر دینا ہے اوور لے کرنے کے بعد آپ نے ریکٹینگلronylle1 کو سیلیٹ کرنا ہے جو پہلی شیپ تھی اس کو سیلیٹ کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈنگ اڈی open地 میں آنے کے بعد سب ٹریکٹ کر دینا ہے سب ٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے سمپل بیک آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ نیجے پلاس والے ایکن پہ کلی کرنا ہے ایک شیپ کو سیلیٹ کر لینا ہے یہ والا سٹیپ آپ نے اچھے طریقے سے دیکھیں کللر سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے آجانا ہے ایفیکٹ پر ایک ایفیکٹ والے اوشن پہانے کے بعد ایفیکٹ پر کلک کرنا ایفیکٹ پر کلک کرنا بعد پہلا ایفیکٹ تو وہی ہمارا کوپی بیگ mould ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو تین ایفیکٹ ہیں وہاں اپنا اچھے طریقے سے دیکھیں ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے سرچ والے بٹن پر کلک کرنا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے چینل ریمپ جیسے آپ چینل لکھیں گے آپ کے سامنے دو ایفیکٹ آ جائیں گے ایچ سی وی اور آر جی بی آپ نے آر جی بی والا سیلٹ کرنا ہے یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوئے اس کے بعد اس کو سٹینڈر سیٹنگ پہ کلیک کرنے اور اس کی جو تیسری لائن ہے یہاں پہ آپ نے جی سیلٹ کرنے تیسری لائن پہ بھی سیلٹ ہوگا آپ نے جی سیلٹ کرنے اس کے بعد آپ نے ایڈ ایفیکٹ پہ دوبارہ سے کلیک کرنے اور اس کے بعد سرچ والے بٹن پہ کلیک کرنے اپنے لکھنے ہائی لائٹ ہائی لائٹ اینڈ شیڈو جیسے آپ یہ لکھیں گے سب سے اوپر آجے گے اس کو اپنے سٹینڈر سیٹنگ پر کلک کرنے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس طرح سے کلک کرنے اس کی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اس کی جو ہائی لائٹ ہے اس کو اپنے دو سو پرسنٹ کر دینا اور اس کی جو شیڈو ہے اس کو اپنے سیونٹی پرسنٹ کر دینا یعنی ستر پرسنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے سیمپل بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ دیکھ رہوں گے آپ کہیں گے یہ کونسی کلر گریڈنگ ہے یہ تو وائد وائد لائیٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے بالکل نہیں کہ بڑھانا آلاس ٹیپ آپ کے لئے بہترین ہونے والا ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ سے ایڈ ایفیکٹ پہ کلک کرنا ہے سیچوریشن اینڈ وائبرنس یہ والا ایفیکٹ سیلیٹ کر لینا ہے سیچوریشن اینڈ وائبرنس اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کے بعد سٹینڈر سیٹنگ بھی اس کو بھی کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنا ہے سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اس کی جو سیچوریشن ہے اس کو اپنے پلاس میں فیفٹی پرسنٹ رکھ لینا ٹھیک ہے اس کی جو وائبرنس ہے اس کو وان پوائنٹ سامنٹنگ رکھ لینا یا پھر ٹو بھی رکھ سکتے ٹھیک ہے تو میں نیچے اس کو فیفٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اور نیچے جو وائبرنس ہے اس کو میں یہاں سے وان پوائنٹ کچھ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اتنا میں نے رکھ لیا ٹھیک ہے اس کو اب زیادہ نہیں چھڑیں گے ڈے لائٹ آگر ویڈیو ہو تو آپ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے یہ والا سٹیپ دیکھنا ہے یہ جو ریکٹنگل وان ہے جس میں ہم نے ایفیکٹ اپلائی کیا تھے سٹارٹنگ والے تین ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس اپشن پر کلی کرنا ہے یہاں سے اس کو کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد فرینڈز آپ نے سیمپل اس کو دوبارہ اسی اپشن پر کلی کرنا ہے اور یہی پر پیسٹ کر دینا ہے لیکن سیکوینس کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے نیچے نیچے وان ہو اوپر ٹو ہو پھر تھری شیپ ہو پھر وان شیپ ہو جو ہم نے کوپی کیا ٹھیک ہے یہ والی یہ اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو سیکوینس دکھاتا ہوں نیچے والی کو میں سیلیٹ کرتا ہوں یہ وان ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ والی یہ ٹو اس کے بعد تھرڈ والی یہ تھری اس کے بعد ہے وان ٹھیک ہے یہ جو آپ نے کوپی کیا ہے نا یہ والی اوپر اوپر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسی کوپی لیئر کو سیلیٹ کرنے سیلیٹ کرنے کے بعد نیچے ایفیکٹ پر کلی کرنے اور تھوڑی سی چیننگ کرنی ہے گارجین بلار میں گارجین بلار میں آنے کے بعد آپ نے اس کو دو سو کر دینا ٹھیک ہے بس اتنا سمپل سا کام کرنا تھا آپ کی جو کلر گریڈنگ ہے وہ مکمل دور پہ ہو چکی ہے آپ کی ویڈیو کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے تینوں شیپ کو سلیٹ کرنا کچھ اس طرح سے ویڈیو کے انڈ تک جانے اور اس کو ویڈیو کے انڈ تک لے جانے ٹھیک ہے تو گائز اس طرح سے آپ اس کی کلر گریڈنگ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے کلر گریڈنگ ہو چکی ہے اس کے کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ بھی سے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ مجھے بینیفیٹو اور مجھے موٹیویشن ملے اور ویڈیو بنانے کے لیے